ہسکیل چالیس ماں باب ہماری اسیری کے پچیس میں برس کے شروع میں اور مہینے کی دسویں تاریخ کو جو شہر کی تسخیر کا چودمہ سال تھا اسی دن خداون کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا وہ مجھے خدا کی روئیتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کیسی ہے اور وہ سن کی دوری اور پامائش کا سرکنڈا ہاتھ میں لیے پھاٹک پر کھڑا ہے اور اس شخص نے مجھے کہا اے آدمزاد اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن اور جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس سب پر خوب گوھر کر کیونکہ تُو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں پس جو کچھ تُو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسکن کے گردہ گرد دیوار ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں پامائش کا سرکنڈا ہے چھے ہاتھ لنبا اور ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے چار اُنگل بڑا تھا سو اس نے اس دیوار کی چوڑائی ناپی وہ ایک سرکنڈا ہوئی اور اُنچائی ایک سرکنڈا تب وہ مشر کے رویا پھاٹک پر آیا اور اس کی سیڑھی پر چڑا اور اس پھاٹک کے آستانہ کو ناپا جو ایک سرکنڈا چوڑا تھا اور دوسرے آستانہ کا عرض بھی ایک سرکنڈا تھا اور ہر ایک کوٹڑی ایک سرکنڈا لنبی اور ایک سرکنڈا چوڑی تھی اور کوٹڑیوں کے درمیان پانچ پانچ ہاتھ کا فاصلہ تھا اور پھاٹک کی دیوڑی کے پاس اندر کی طرف پھاٹک کا آستانہ ایک سرکنڈا تھا اور اس نے پھاٹک کی دیوڑی اندر سے ایک سرکنڈا ناپی تب اس نے پھاٹک کی دیوڑی آٹھ ہاتھ ناپی اور اس کے ستون دو ہاتھ اور پھاٹک کی دیوڑی اندر کی طرف تھی اور مشرق رویا پھاٹک کی کوٹھڑیاں تین ادھر اور تین ادھر تھیں یہ تینوں پامائش میں برابر تھیں اور ادھر ادھر کے ستونوں کا ایک ہی ناپ تھا اور اس نے پھاٹک کے اندر کی چڑھائی دس ہاتھ اور لمبائی تیرا ہاتھ ناپی اور کوٹھڑی کے آگے کا ہاشیا ہاتھ بھر ادھر اور ہاتھ بھر ادھر تھا اور کوٹھڑیاں چھے ہاتھ ادھر اور چھے ہاتھ ادھر تھیں تب اس نے پھاٹک کو ایک کوٹھڑی کی چھت سے دوسری کی چھت تک پچیس ہاتھ چوڑا ناپا دروازہ کے مقابل دروازہ اور اس نے ستون ساٹھ ہاتھ ناپے اور سہن کے ستون دروازہ کے گردہ گرد تھے اور مدخلی کے پھاٹک کے سامنے سے لے کر اندرونی پھاٹک کی ڈیوڑی تک پچاس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور کوٹھڑیوں میں اور ان کے ستونوں میں پھاٹک کے اندر گردہ گرد جھروکے تھے ویسے ہی ڈیوڑی کے اندر بھی گردہ گردہ جھروکے تھے اور ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں پھر وہ مجھے باہر کے سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہجرے ہیں اور چاروں طرف سہن میں فرش لگا تھا اور اس فرش پر تیس ہجرے تھے اور وہ فرش یعنی نیچے کا فرش پھاٹکوں کے ساتھ ساتھ برابر لگا تھا تب اس نے اس کی چڑھائی نیچے کے فرش پھاٹک کے سامنے سے اندر کے سہن کے آگے مشرق اور شمال کی طرف باہر باہر سو ہاتھ نہ پی پھر اس نے باہر کے سہن کے شمال رویا فرش پھاٹک کی لمبائی اور چڑھائی نہ پی اور اس کی کوٹھڑیاں تین اس طرف اور تین اس طرف تھیں اور اس کے ستون اور محراب پہلے فرش پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے اس کی لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچاس ہاتھ تھی اور اس کے دریچے اور ڈیوڑی اور خجور کے درخت مشرق رویا فرش پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے اور اوپر جانے کے لیے سات زینے تھے اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی اور اندر کے سہن کا فرش پھاٹک شمال رویا اور مشرق رویا فرش پھاٹکوں کے سامنے تھا اور اس نے فرش پھاٹک سے فرش پھاٹک تک سو ہاتھ ناپے اور وہ مجھے جنوب کی راہ سے لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ جنوب کی طرف ایک فرش پھاٹک ہے اور اس نے اس کے ستونوں کو اور اس کی ڈیوڑی کو ان ہی ناپوں کے مطابق ناپا اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد ان دریچوں کی مانند دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑائی پچیس ہاتھ اور اس کے اوپر جانے کے لیے سات زینے تھے اور اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی اور اس کے ستونوں پر خجور کی صورتیں تھی ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور جنوب کی طرف اندرونی سہن کا پھاٹک تھا اور اس نے جنوب کی طرف پھاٹک سے پھاٹک تک سو ہاتھ ناپا اور وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے مجھے اندرونی سہن میں لایا اور ان ہی ناپوں کے مطابق اس نے جنوبی پھاٹک کو ناپا اور اس کی کوٹڑیاں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو ان ہی ناپوں کے مطابق ناپا اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں اردگرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑائی پچیس ہاتھ تھی اور ڈیوڑی اردگرد پچیس ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چاڑی تھی اس کی ڈیوڑی بیرونی سہن کی طرف تھی اور اس کے ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے اور وہ مجھے مشرق کی طرف اندرونی سہن میں لائیا اور انہی ناپوں کے مطابق پھاٹک کو پایا اور اس کی کوٹھڑیوں اور ستونوں اور ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچیس ہاتھ تھی اور اس کی ڈیوڑی بیرونی سہن کی طرف تھی اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر کھجور کی صورتیں تھیں اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے اور وہ مجھے شمالی پھاٹک کی طرف لے گیا اور انہی ناپوں کے مطابق اسے پایا اس کی کوٹھڑیاں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو جن میں ارد گرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچیس ہاتھ تھی اور اس کے ستون بیرونی سہن کی طرف تھے اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر کھجور کی صورتیں تھیں اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے اور پھاٹکوں کے ستونوں کے پاس دروازہ دار ہجرا تھا جہاں سوختنی قربانیاں دھوتے تھے اور پھاٹک کی ڈیوڑی میں دو میزیں اس طرف اور دو اس طرف تھی کہ ان پر سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی زبا کریں اور باہر کی طرف شمالی پھاٹک کے مدخل کے پاس دو میزیں تھیں اور پھاٹک کی ڈیوڑی کی دوسری طرف دو میزیں پھاٹک کے پاس چار میزیں اس طرف اور چار میزیں اس طرف تھی یعنی آٹھ میزیں جن پر زبا کریں سوختنی قربانی کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی چار میزیں تھیں جو ڈیڑھ ہاتھ لمبی اور ڈیڑھ ہاتھ چوڑی اور ایک ہاتھ اونچی تھی جن پر وہ سوختنی قربانی اور زبیحے کو زبا کرنے کے لیے ہتھیا رکھتے تھے اور اس کے اندر چاروں طرف چار انگل لمبی انکڑیاں لگی تھیں اور قربانی کا گوشت میزوں پر تھا اور اندرونی پھاٹک سے باہر اندرونی سہن میں جو شمالی پھاٹک کی جانب تھا گانے والوں کے ہجرے تھے اور ان کا رخ جنوب کی طرف تھا اور ایک مشرقی پھاٹک کی جانب تھا جس کا رخ شمال کی طرف تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ہجرہ جس کا رخ جنوب کی طرف ہے ان کاہنوں کے لیے ہے جو مسکن کی نگہمانی کرتے ہیں اور وہ ہجرہ جس کا رخ شمال کی طرف ہے ان کاہنوں کے لیے ہے جو مذہبہ کی محافظت میں حاضر ہیں یہ بنی صدوق ہیں جو بنی لاوی میں سے خداوند کے حضور آتے ہیں کہ اس کی خدمت کریں اور اس نے سہن کو سو ہاتھ لمبا اور سو ہاتھ چوڑا مربع ناپا اور مذہبہ مسکن کے سامنے تھا پھر وہ مجھے مسکن کی ڈیوڑی میں لائیا اور ڈیوڑی کو ناپا پانچ ہاتھ ادھر اور پانچ ہاتھ ادھر اور پھاٹک کی چوڑائی تین ہاتھ اس طرف تھی اور تین ہاتھ اس طرف ڈیوڑی کی لمبائی بیس ہاتھ اور چوڑائی گیارہ ہاتھ تھی اور سیڑی کے زینے جن سے اس پر چڑھتے تھے اور ستونوں کے پاس پیالہ پائے تھے ایک اس طرف اور ایک اس طرف اچھا کرید چوڑائی سوład Easinal اور جای شہر چڑھتے ہیں اور جاس آپ دانگ دارم اور نے اس ان کو زمن خیر است نkanه بگ doctors اس غرمان ہے دانگر این ڈی کو username